میں ایک اہم خبر پی ایسٹی اور جی ایسٹی کی جو ٹیسٹ ہیں جو ٹیچنگ کی جابس ہیں اس کے بارے میں ایک اہم خبر آ گئی ہے آج جی ریلائیبل سورسے سے پتا چلا ہے کہ جو ٹیچنگ جابس ہیں اسکول ایجوکیشن لیٹریسی ڈپارمنٹ میں پی ایسٹی اور جی ایسٹی کی جابس کے اس کا جو اسکیڈیول ہے وہ اناؤس ہو گیا ہے اور اس کی جو آپ کے ٹیسٹ سینٹرز ہوں گی اور آپ کی ٹیٹس ہوں گی ڈیسٹرک وائز اور ڈیسٹرک وائز وہ سب ہی اناؤنس کیے گئے ہیں تو آئیے تو دیکھنے ہیں کہ جو ہمارے سکیڈیول ہیں ہمارے ڈیویزن وائز ڈیسٹرک وائز وہ کون سو ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہیدراباد ڈیویزن کی ہیدراباد ڈیویزن میں جو ڈیسٹرکس آتی ہیں وہ گور سے سن لیں سب ان کی جو ٹیسٹ ہوگی ان کا جو ٹیسٹ سینٹر ہے وہ رکھا گیا ہے پبلک اسکول ہیدراباد جو ای بی ای سکھر ای بی ای یونیورسٹی جو سکھر ای بی ای یونیورسٹی کی طرف سے منیج کیا جاتا ہے آپ کا جو ڈیسٹرک ڈو میسائل ہے ہیدراباد ہے تو آپ کی جو ٹیسٹ ہوگی وہ ہے اس کی ڈیٹس نے آپ گور سے سن لیجیے آپ کی جو ٹیسٹ ہیں وہ ہے ٹویٹی این ٹویٹی فرسس آف تس سپٹمبر ٹویٹی ٹویٹی ون آپ کی ٹیسٹ کی ڈیٹس ہیں ٹویٹی تو ٹویٹی فرس سپٹمبر اس کو دو فیزل میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے دو فیزل رکھے گیا ہے کیونکہ نمبر آپ کے انڈیرز زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے بعد دوسرا آپ کا جو ڈیسٹرک ہے آپ کا جو ہیدراباد کا ڈیسٹرک ہے وہ ہے دادو ان کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ ان کا بھی ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ جو ساری ڈیسٹرکس ہیں ہیدراباد ڈیویزن یہ آپ گور سے سن لیجیے آپ کی جو ساری ڈیسٹرکس ہیں جو ڈیویزن میں آتی ہیں ہیدراباد ان کی سب ہی کی ٹیسٹ ہوگی ہیدراباد پبلک اسکول ہیدراباد میں اور فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی جو ڈیٹس رکھی گئیں وہ چینج کی گئیں اس کے بعد دادو ہے دادو میں جو ٹیسٹ رکھے گئی ہے وہ ہے 22 سپٹمبر سے 23 سپٹمبر مطلب دو دن رکھے گئے ایک دن دوسرے کینڈیڈرز کے ہوں گی ٹیسٹ اور دوسرے دن دوسرے اس کے علاوہ بدین جامچورو مٹیاری اور تھٹا ان کی جو ٹیسٹ ہوگی چوئیس پیچیس چھئیس اور ستائیس سپٹمبر کو ہوگی اور سجاول چندوالہ یا روٹنڈو محمد خان والے ہیں جو ان کی جو ٹیسٹ ہوگی سجاول والوں کی ہوگی 27 سپٹمبر اور جو ٹنڈوالہ یا روٹنڈو محمد خان والوں کی ہوگی ان کی پبلک سکول میں ہوگی ان کی ٹیسٹ ہوگی 28 سپٹمبر سے اور بات کرتے ہیں اب ہم کراچی کی کراچی میں جو سنٹر رکھا گیا ہے کراچی ڈیویزن کے سبی جو آپ کی ڈسٹرکس ہیں ان کا جو سنٹر رکھا گیا ہے وہ ہے اینیڈی یونیورسٹی کراچی میں رکھا گیا ہے آپ کے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دینے چلے کے سنٹرل کراچی اور جو ساؤت کراچی والے ہیں ان کی جو ٹیسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے وہ ہے 28 سپٹمبر اور اس کے علاوہ ایسٹ کراچی اور کیمائی ان کی جو ٹیسٹ رکھی گئی ہے وہ ہے 21 21 سپٹمبر سے اور اس کے بعد آپ کی یہ آجاتی ہے کورنگی کراچی اس کی رکھی گئی ہے 22 سپٹمبر ملیر کراچی 23 سپٹمبر اور ویسٹ کراچی کی جو ڈیٹ رکھی گئی ہے وہ ہے 24 سپٹمبر اور ان کی جو تیسٹ سینٹر رکھا گیا ہے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں ان کا تیسٹ سینٹر رکھا گیا ہے این ایڈی یونیورسٹی کراچی میں لارکانہ ڈیویزن کے کینڈیڈیٹ سے ان کی جو تیسٹ سینٹر رکھا گیا ہے ان کا تیسٹ سینٹر ہے لارکانہ پولیس ٹریننگ سینٹر رکھا گیا ہے وہاں پر ان میں آپ کو سب سے پہلے سب سے پہلے جو جس رکے آپ ہم بات کریں گے لڑکانا کی لڑکانا میں جو ٹیسٹلیٹ رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی ہے ٹوئیٹی ایت تھا اینڈ ٹوئیٹی فرس سپٹمبر میں رکھی گئی ہے لڑکانا اس کے بعد آپ کی کشمور آتی ہیں کشمور آلکہ ٹوئیٹی سیکنڈ پر رکھے گئی ہیں کمبر شہدار کوٹ والوں کو بے دو فیزز میں مطلب ان کو بھی دو دن دیئے گئے ہیں ٹوئیٹی تھرڈ آف سپٹمبر انڈ ٹوئیٹی فور سپٹمبر اس کے بعد آتے ہیں شکارپر شکارپر میں ٹوئیٹی فیزز سپٹمبر اور جیکب باد جیکب باد میں رکھی گئے ٹوئیٹی سکتھ سپٹمبر یہ ہے آپ کا لڑکانا پولیس ٹریننگ سینٹر آپ کا سینٹر ہے اور آپ کی ڈیویزن لڑکانا والوں سب ہی کی وہاں پر ہو گئی اس کے بعد ہم بات کریں گے میرپور خاص والوں کی میرپور خاص میں جو آپ کا رکھا گیا ہے ڈیویزن والوں کا آپ کا ٹیسٹ سینٹر رکھا گیا ہے میرپور خاص پبلک اسکول اس میں آپ کی جو ڈیسٹرک رکھی گئی ہیں میرپور خاص تھرپارکر اور عمرکور سب سے پہلے میرپور خاص کی جو ٹیسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے وہ ٹوئنٹی این ٹوئنٹی فرس سپٹمبر پہلے ایک دن دوسروں کا ہوگا دوسرے دن دوسرے کینی ڈیٹس کا ہوگا اور تھرپارکر میں جو ٹیسٹ رکھی گئی ہے وہ ہے ٹوئنٹی سیکنڈ آف سے سپٹمبر اور جبکہ عمرکورت والوں کے لیے جو ڈیٹ رکھی گئی ہے وہ ہے ٹوئنٹی تھرس سپٹمبر اور آپ کا جو ٹیسٹ سینٹ ہے رہے وہ ہے میرپور خاص پبلک اسکول اس کے بعد ہم بات کریں گے نوشہ رفیروز شہید بنظیر آباد ڈیویزن والوں کی تو سب سے پہلے جو نوشہ رفیروز والوں کا ہے اس کی ڈیٹ رکھی گئی ہے ٹوئنٹی این ٹوئنٹی فرس سپٹمبر آپ کا گرلز پبلک اسکول شہید بنظیر آباد آپ کا ٹیسٹ سینٹ ہے رہے سنگڑ والے ہیں ان کی جو رکھی گئی ہے ٹیسٹ ڈیٹ وہ ہے ٹوئنٹی سیکنڈ این ٹوئنٹی تھرس سپٹمبر اور اس کے بعد آخر میں آتے ہیں شہید بنظیر آباد والوں کے ناپ شاہ والوں کے لیے ان کے لیے جو ڈیٹ رکھی گئی ہے وہ ہے ٹوئنٹی فورت این ٹوئنٹی فیفت سپٹمبر اور آخر میں بات کریں گے ہم سکھر کو ٹیسٹ سینٹر رکھا گیا ہے آپ کا آئی بیئی پبلک اسکول سکھر سکھر میں آپ کا ٹیسٹ سینٹر رکھا گیا ہے سب سے پہلے ڈیٹس ہم بات کریں گے اس میں کھیرپور کی کھیرپور میں جو کینڈی ڈیٹس نے ان کے لیے تین دن رکھے گئے ہیں پہلے فیز میں آپ کا ٹوئنٹی ایڈ سپٹمبر رکھا گیا ہے اس کے بعد ٹوئنٹی فرسٹ اور اس کے بعد جو آخری دن ہے آپ کی ٹیسٹ ہوگا ٹوئنٹی سیکنڈ آبز سپٹمبر گھوٹ سکھر سکھر والوں کے لیے جو ٹیسٹ رکھے گئے ہیں وہ ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فورت سپٹمبر اس کے بعد آخر میں آتے ہیں سکھر سکھر والوں کے لیے جو رکھا گیا ہے ٹوئنٹی ففت این ٹوئنٹی سکھت سپٹمبر دو دن رکھے گئے ہیں اور آپ یہ بات ذہن میں رکھنے یہ جو ساری ڈیٹس ہیں وہ صرف آپ کی پی ایسٹی والوں کی ہیں پرائمری سکول ٹیچر جو یہ سب ہی ڈیٹس ہیں صرف پی ایسٹی والوں کی ہیں پھر سے آپ کو ہم بتاتے چلیں آپ کے ٹیسٹ سینٹر کے لیے آپ کا جو ہزرہ بار ڈیویزن والا ہیں ان کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا پبلک اسکول ہزرہ بار میں کراچی والوں کا ہوگا این ایڈی یونیورسٹی کراچی میں لڑکانہ ڈیویزن والوں کا ہوگا آپ کا لڑکانہ پولیس ٹریننگ سینٹر میں میڈپور خاص والوں کا ہوگا میڈپور خاص پبلک اسکول اور نیشو ریفیروز شہید میں نظیر آبار اور سانگڑ والوں کا ہوں گا کرلز پبلک اسکول شہید میں نظیر آبار اور آخر میں ہم آتے ہیں خیرپر میں خیرپر والوں خیرپر گھٹی اور سکھر والے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا جو ٹیسٹ سینٹر رکھا گیا ہے وہ ہے آئی بی پبلک اسکول اور پھر سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کی پوسٹ پرائی میری سکول ٹیچر صرف وہی کینڈیڈیٹس کے لئے یہ سکیڈیول انانس کیا گیا ہے جی تو نو مور آباوٹ اسکیڈیو نے نے اپڈیٹس کی ہے اسٹے ٹونڈ شہید بھی ان ٹچ وی آور چینل تھانکیو